چار دھام یاترہ سے پہلے حریدوار میں آپدہ سنیپٹنے کی تیاری شروع کر دی ہو راججلہ پرشاستہ نے ہرکی پوڑی شیطر میں آپدہ کی موقٹریل کی ہے موقٹریل میں پولیس اور ریسٹی آرپ کے جوان بھی شامل ہیں ہرکی پوڑی شیطر میں اسمیں ہرکم مچ گیا جب ایسٹی آرپ کے جوان نے رافٹنگ لے کر گنگا میں کود پڑے اور گنگا میں لوب رہے لوگوں کو ریسکیو کرنے کا آپریشن شروع کر دیا ہو یہ نظارہ دیکھ کر ہرکی پوڑی پر گنگستان کرنے آئے شردھالو میں اپنا تفریمج کے بعد میں جب پتہ چلا کی گئے دو آپدہ کی موقٹریل ہے تب لوگوں نے رہت کی ساسلی بہت ہی کم ہے رسپونس ٹائم میں اسمیں ہرکم کی جوانوں نے گنگا میں ڈھوک رہے لوگوں کو باہر نکالا اور انہیں فرسٹ ایٹ دے کر امیلیز کے مادیم سے اسپطال پہنچا ہے اس موقٹریل میں پولیس کے جوانوں نے بھی مہد دپون بھومی کا نبھائی پولیس کے جوانوں نے طرح گنگا گھٹ کو خالی کرانے کے ساتھ ہی اسپطال جانے والے راستے کو بھی خالی کر آئے اور بینا کسی پریشانی کی مریضوں کو اسپطال پہنچا ہے گیا اسٹیارپ کے عدکاری کو کہنا ہے کہ مونسون کے سیزن میں اسٹیارپ ہلٹ رہے گی پریاست رہے گا کہ آپدہ میں بہت کب رسپونس ٹائم میں لوگوں کی جان بچائی جا سکے ہمیں سوچنا ملی تھی سی سی آر کے مادیم سے کہ گھٹنا ستھل پہر کم سے کم کچھ لوگوں کے اپراتفری اور پانی کا جلستر بڑھنے سے کچھ اپراتفری بچ گئے تو ہم اس پہ توریت کاروائی کرتے ہوئے ہم موقع پہ پہ پہنچے موقع پہ دیکھا کہ سات آٹھ لوگ بہ رہے ہیں پانی میں اس پہ ترند ہماری ٹیم ایش ڈیارو دوارہ اپنی راپٹ اور اپنے اکومنٹ کے ساتھ پانی میں اترے اور ان چھہ ساتھ لوگوں کو ہم نے بچایا اور سکھوں سال سبی کو ہم نے کیالتا ہے ایمبولنس سے ہسپیٹل کے لیے روانہ کیا سا رسپونس ٹائم ہمیں کیالتے سوچنا ملی تھی سر کیالتے سیڈکول ادھر سے سی سی آر سے تو سوچنا کا ہمیں پندرہ منٹ کے اندر ہم گھٹنا ستھل پہ پہنچ چکے تھے تو پندرہ منٹ میں ہم نے اپنی کاروائی کر دے اب پانچ چیز منٹ ہم نے ریسکیو میں اپنا کبر کر لیا تسا بھی دیپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوکیشن کتنی دور ہیں ہم کس جگہ پہ اسٹیویل ہیں مونسون میں تھوڑے سمجھیاں آتی ہیں ہمارے پاس لیکن پھر بھی ایش ڈیارو کا ایک سمجھ جو ہوتا ہے بہت ہی رسپونس ٹائم کم رہا ہے